بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد سعید آج آپ کے ساتھ گجرات ریلو سٹیشن کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ویلوگ شیئر کرنے جا رہا ہوں یوٹیوب پر یہ پہلا ویلوگ ہوگا اپنے ٹاپک کے حوالے سے ورنہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ یہاں آپ کے زیادہ تر جو ہے وہ ٹرینوں کی عام درفت اور ان کی ویلوگز جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں یوٹیوب پر ٹرینوں کی عام درفت کے لحاظ سے گجرات ریلو سٹیشن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ٹرینوں کی عام درفت کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایسا کون سا اہم کام ہے جو گجرات ریلو سٹیشن پر ہوتا ہے جو کہ ہر عمر کے لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے تو وہ ہے واک مارننگ واک ریلو سٹیشن ایٹ گجرات تو یہ وہ اہم کام ہے جو ٹرینوں کی عام درفت کے بعد گجرات ریلو سٹیشن پر ہوتا ہے ہر عمر کے افراد خواتین آپ کو یہاں پہ واک کرتے ہوئے جو ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے تک نظر آئیں گے یہ اس وقت ساڑھے چھے بجے کا صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور سورج جو ہے وہ چھے بج کے دس منٹ پر یہاں پہ نکلا تھا اور ٹو ڈاؤن خیبر میل ساڑھے پانچ بجے یہاں سے لاہور کے طرف روانہ ہوئی تھی تب سے یہ صبح سے اسٹال جو ہیں یہ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہاں ریلو سٹیشن کے نظرے کوئی پارک نہیں ہے جس کے ویسے مجبوراً یہاں پہ آکھ لوگ جو ہے وہ واک کرتے ہیں گراؤنڈ یہاں پہ صرف سکول کالیجز نہیں دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ یہاں سے بھی کافی دور ہیں صبح کے وقت موسم جو ہے وہ بڑا سہانہ ہوتا ہے اور یہاں جو پرندو کی آوازیں ہیں وہ بڑی دل کو بھاتی ہیں صبح فجر کے بعد سے لے کے دو گھنٹے تک زیادہ تر لوگ کو یہاں باگ کے پرپس سے ہی نظر آتے ہیں مگر چونکہ یہ سٹیٹ ویہ ہونے کے ویہے سے تو جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی ٹریک استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں نظر آئیں گے واک کے لئے آئے لوگ بالکل آپ کو الگ ہی نظر آئیں گے بعض لوگ جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ رنگ کی شیپ میں واک کرتے ہیں تو مارننگ واک کے لئے آئے یہاں نزدیکی شہری عاصف علی دیکھیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سیر کیا لہم ہے آپ کا میرے رہنم والیکم اسلام عاصف علی ہے اور میں یہاں سے بحلہ عصبان فرالد ریلو سٹیشن سے بیاسی بھی لان کرتا ہوں ہم تقریباً ایک سال سے اسی ریلو سٹیشن پر واک کے لیے یعنی اس کے نزدیک کوئی ایسا پارک نہیں ہے جہاں پہ جا کے پبلک جو ہے وہ واک کر سکے جی نہیں اس کے نزدیک ایسا کوئی پارک نہیں ہے اچھا صرف یہ ہے کہ اس ٹریک کے جو لمبائی ہے نوٹر کلومیٹر ہے ڈیڑھ کلومیٹر ہے ڈیڑھ کلومیٹر بندی ہے ایک سائیٹ بندی ہے اس وجہ سے یہ نا وہ شدہ شدہ ٹریک کی وجہ سے یہاں پہ لوگ واگ کرتے آتے ہیں اور اچھی ہے کہ محول بھی اچھا ہے ساف ستھ رہا ہے یہاں گندگی نہیں ابھی اس کے نزدی کوئی پارک نہیں ہے میں بھی اکثر جب گجرات آتا ہوں تو یہاں پہ ہی واگ کرتا ہوں تو آج میں نے سوچا کہ چلیں اس کا بلوگ بناتے ہیں تو بہت شکریہ سر بڑی مہربانی اللہ حافظ صبح صبح پرندے بھی اس موسم سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر مجھے تو ان کی آوازیں جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ جب بھی میں یہاں گجرات آتا ہوں یا کسی جگہ پہ بھی دیکھتا ہوں کہ ڈسٹنس لکھا ہوا ہے کہ کرچی اتنے کلومیٹر ہے تو یہ 133 میٹر ہے یہاں سے کرچی یہ فاصلہ جب بھی کسی سٹیشن پہ یا کہیں دیکھوں تو میں یہ کہتا ہوں وہ ہے ہمارا شہر کا جو ڈسٹنس ہے 133 کلومیٹر ہے فرانک کرچ تو اس پلیٹ فارم کی لینگٹ جو ہے جو ہم نے تقریباً دو میتھڈ سے چیک کی دورنگ مارننگ واگ جو ہے تو وہ تقریباً آٹھ سو میٹر بنتی ہے جو کہ دو سو میٹر کم ہے ایک کلومیٹر میں یہ اس پلیٹ فارم کی ٹو وے لینگٹ کہلائی گی ٹو وے لینگٹر میں ٹو وے لینگٹر میں تو چار چکر بڑی آسانی سے کمپلیٹ ہو گئے جو کہ تقریباً تین کلومیٹر لینگٹ بنتی ہے اس کی تو یہ ریلوے سٹیشن کا محول ایسا ہوتا ہے جہاں وقت کا بلکل پتہ نہیں چلتا تو ایسا ایسا پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اب واگ کرنے والے جو کم ہونا شروع ہو گئے گھروں کو واپسی ہے ان کی اور پھر دیکھیں سورج بھی نکل آیا ہے ابھی تو دن کے دیگر اوقات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں کہیں چونکہ پارک نہیں ہے کہیں بیٹھنے کے لیے تو دوستہ حباب ہیں وہ یہاں پہ آکے سیٹنگ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں گیدرنگ کرتے ہیں رات کے ٹائم بھی اسی طرح ماحول ہوتا ہے یہاں پہ گیدرنگ کا جو ہے خاص طور پہ اثر و مغرب کے درمیان بزرگ حضرات بچوں کے ساتھ یہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو اسکول ٹائم میں اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہیں صبح کے وقت اور شوٹی کے وقت بھی یہی ٹریک استعمال کرتے ہیں اسکول سے گھر آج میں جانے کے لیے اور یہ ہمارا آخری چکر تھا اور اس کے ساتھ ہماری بھی واپسیکر ٹائم ہوا اور بہت انجوائے کیا ہم نے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ ویلاغ شیئر کرتے ہیں تو ویورز آپ کو یہ ویلاغ ریلو سٹیشن مارنگ باگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو میٹ سکیں